لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا شیخ اچھا پیر ملنا ایک نعمت ہوتی یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں بہت سے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھیں مرید جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں مارکٹنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے القاب و عذاب ہیں اللہ اکبر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے چھانٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے دور میں اگر کوئی صحیح شخص مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس سے علم حاصل کرنا چاہیے پھر اس کا دامن نہیں چھوڑونا چاہیے پر ایسے لوگ اب ملتے کہاں ہیں خال خال دنیا میں موجود ہیں پھر ان کی صحبتوں سے دلوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں پھر وہ جو بجا ہوا چراخ تھا خود جلنے لگتا ہے اور دوسرے چراخ اس سے روشنی پاتے ہیں اسی طرح کی ایک حکایت کہنے کو عام سی کہانی ہے پر اس میں ایک زندگی کا راز چھپا ہوا ہے وہ راز کیا ہے ایک کھیت اور اس کے مالک کی کہانی ایک باغ اور اس کے مالک کی کہانی ایک باغ تھا ایک دن اپنے مالک سے کہنے لگا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پھل دوں انواع و اقسام کی چیزیں دوں سبزیاں دوں جنہیں کھا کر تم بھی خوش ہو اور اور لوگ بھی محضوظ ہو تم بھی فائدہ اٹھاؤ دوسرے بھی فائدہ اٹھاؤ تو پھر تم یہ کام کرو کہ میری اچھی طریقے سے صفائی کرو مجھے وقت پر پانی دو تم میرا خیال رکھو پھر میں تمہیں اللہ کے حکم سے وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو مالک نے ایسا ہی کیا اللہ کے حکم سے باغ پروان جڑھا اور اس سے نہ صرف مالک کو فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوا اور کرتے کرتے اس باغ کی ہر جگہ دھوم مچ گئی یہاں تک کہ بادشاہ بھی دیوانہ ہو گیا وہ بھی چاہتا تھا کہ اس باغ میں آئے اس کو دیکھے آخر اس کی اتنی دھوم ہے جب آکے دیکھا تو حیران ہو گیا اس نے خوش ہو کر باغ کے مالک کو ایک شاہی توفہ دیا اور اس دوستی کو بڑھاوا دیا تاکہ وہ اس باغ میں آتا رہے اور اس سے محضوظ ہوتا رہے اور باغ کے مالک کے لئے بھی یہ عزاز بن گیا کہانی تو بڑی مختصر سی ہے حکایت بھی بڑی چھوٹی سی ہے پر اس کے اندر ایک بہت پیچیدہ راز چھپا ہوا ہے اگر غور کرو تو یہ باغ تمہارا دل ہے تم اس کے مالک ہو اس کو سوار ہوگے بناوگے تو اپنی دنیا بھی اچھی کروگے آخرت بھی اچھی کروگے پھر بڑھتے بڑھتے جب یہ اچھائی کی آگ تمہارے ظاہر پر پھیلنے لگے گی تو دوسرے لوگ بھی تم سے فائدہ اٹھائیں گے یہی تو بات تھی کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو سوارتے تھے ان کے دروازے پہ سلطان وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے امید کرتا ہوں چھوٹی سی بات سے آپ کو ایک فکر کرنے اور غور کرنے کا لبہ ملا ہوگا اس سے فائدہ اٹھائیے اپنے آپ پر غور کیجئے کہ میں اچھا اور بہتر کیسے بن سکتا ہوں اپنی دل کی دنیا سے اس قدورت کو غلازت کو گندگی کو حسد کو عناد کو بغض کو غصے کو کیسے نکال کر ستھرا بن سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں